سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو مہر معاف کرنے یا معاف کرانے سے معاف ہو جاتا ہے یا نہیں آج آپ کی خدمت میں ہم یہی فل ڈیٹیل کے ساتھ بتلانے والے ہیں یاد رکھیں آپ ہمیشہ کہ مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے زوجہ کا بیوی کا حق ہوتا ہے اور زوجہ اور بیوی اس سلسلے میں خود مختار ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں چاہے معاف نہ کریں چاہے تو اس کو لیٹ لے لیں چاہے اس کو ابھی نقد لے لیں یا چاہے تو اپنی شوہر کو وہ اجازت دے دے محلت دے دے تمام چیزوں کے سلسلے میں اس سلسلے میں مہر کے سلسلے میں عورت خود مختار ہے اور عورت کے اختیار کی چیز ہے عورت چاہے کم بھی لے سکتی ہے عورت چاہے بلکل بھی نہ لیں اس چیز کا بھی عورت کو اختیار ہے لیکن معاف کرنے اور کرانے کی کیا شکلیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ خابند شوہر بیوی کے پاس جا کر کے یا تو اس سے مہر معافی کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ میرے مہر معاف کر دیں یا اسی طریقے پر زندگی بھر اس کو دیتا ہی نہیں ہے یاد رکھیں نہ تو مہر معاف کرانے سے معاف ہوں گے اور یہ ایک مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جو اس کا حق ہے وہ معاف کرا رہا ہے یہ مرد کی مردانگی کے خلاف بھی ہے اور نہ ایسے معاف کرانے سے مہر معاف ہوتے ہیں اور نہ ہی اس طریقے پر مہر معاف ہوتے ہیں کہ زندگی پر دے ہی نہیں رہا دینے کا نام ہی نہیں ایسے بھی مہر معاف نہیں ہوں گے مہر معافی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت خود اپنے اختیار سے شوہر جب مہر دے رہا ہو وہ یوں کہے کہ نہیں مجھے مہر نہیں چاہیے میں نے آپ کو حدیتاً یہ معاف کر دیئے اور یہ رقم آپ میری جانب سے اپنے پاس رکھ لیں از خود عورت اپنی جانب سے یہ پہل کرے اور یہ کہے کہ چیک ہے مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے آپ یہ مہر میری جانب سے رکھ لیں اور جو آپ کا حق تھا میں نے اس کو معاف کر دیا یہ تو ہوتی ہے معافی کی شکل اور ہمارے یہاں جو یہ رواج ہیں کہ زبان سے کہہ کر کہ معاف کرانا یہ مرد کی غیرت اور مردانی کی کے بھی خلاف ہے اور معافی کی یہ شکل بھی نہیں ہوتی ہے اور پوری پوری زندگی نہ دینا یہ بھی ایسے بھی مہر معاف نہیں ہوتے ہیں اور ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بیوی کا انتقال شوہر کا انتقال ہونے لگتا ہے تو پھر بیوی پاس میں آ کر کے اس کے کان میں کہتی میں نے تمہارے مہر معاف کر دی انتقال کے وقت بھی مہر معاف کرنے اور کرانے سے معاف نہیں ہوں گے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر شوہر بغیر مہر دے مر گیا انس کا انتقال ہو گیا تو وہ جو پروپٹی اور وراست چھوڑ کر کے گیا ہے اس کو تقسیم کرنے اور باٹنے سے پہلے وارثین کے درمیان پہلے اس کی بیوی کے اس پروپٹی سے مہر ادا کیے جائیں گے اتنے احکامات ہیں یہاں تک تعقید دی گئی ہے اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں اتنی غفلت اور تساحل سے کام دیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر آپ نے نقد مہر بندوائے ہیں تو دو چار دس مانچ دن کے اندر اندر ادا کر دینا چاہیے اور اگر ادھار بندوائے ہیں آپ نکاح کے موقع پر تو جیسے کسی سے ادھار لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے ہم یہ تیع کرتے ہیں کہ کتنے دن میں واپس کرو گے یا میں دس دن میں دے دوں گا ویسے ہی مہر میں یہ بھی تیع کیا کریں اگر ادھار بندوائے ہیں تو میں پندرہ دن میں واپس کر دوں گا یا میں آپ کے مہر دو مہینے میں دے دوں گا یا دو سال میں دے دوں گا یہ سارے شریعت کے اصول اور قانون ہیں لیکن اس سلسلے میں ہم بہت غفلت برتے ہیں یاد رکھیں مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتے ہیں از خود عورت پہل کر کے خوشی سے اپنے شوہر اور خوان کے مہر کو معاف کر دے تو پھر وہ معتبر ہے معاف کرانے والا یہ سلسلہ معتبر نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ